انا احبو مجھے رنگوں سے محبت ہے اشتری لی ابی البتل الوانی جمیر ابو میرے لیے رنگوں کا دبا خرید کر لائے دقیقا حد ہی اشترا اشترا اس نے خریدا لی میں لی اس طرح ماضی ہے پہلے ماضی دیکھو میں نے شیر کی تصویت بنائی ہوا رسم بنایا ہلا ہلا اچھا دیکھو اولوہ کسی کہتے ہیں اولوہ پیکٹ کو بھی کہتے ہیں اور ڈبے کو بھی کہتے ہیں ڈبا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو آپ نے اولوہ یاد رکھنا ہے اولوہ نام یا حبیبتی اللہ حل تسماعینی یا تانیا مام ہاں نام یا اللہ حرید اکھ رہی ورسمتو اناناسا ورسمتو اسدن ورسمتو اناناسا اور میں نے اناناس بنایا حرف البا بسمہ بنتن صغیرتن بسمہ چھوٹی لڑکی ہے تائشو فی بیتن جمیلن وہ خوبصورت گھر میں رہتی ہے بی جوار البیتی یو جدو بہیراتو معین اس کے گھر کے ساتھ پانی کا طلاب ہے تسبہو فیہا بتواتن تسبہو فیہا بتواتن تسبہو تیرتی ہے تیرتی ہے اس میں بتخ تیرتی ہے اچھا یہ دیکھو یہ بہیرہ لفظ یاد رکھیں بہیرہ بہیرہ اصل میں یہ جو وزر ہے نا بہیرہ کا یہ اصل میں آتا ہے چھوٹے طلاب کے لیے چھوٹے طلاب کو بہیرہ کہتے ہیں چھوٹے طلاب کو بہیرہ تامر کو پھل پسند ہے تامر اپنے والد کے ساتھ پھلوں کے باغ میں گیا فیل بستانی باگ میں تامر نے سیب کے درخت دیکھے ہوا شجرہ تین اور زیتون کے درخت شجرہ توت اور شیطوت کے درخت ہوا نخلتن ہوا نخلتن بہا تامرن اور خجور کے درخت ہاں اس پہ خجور لگے ہوئے تھے شاہ باش جی آج سریعہ کی سالگیرہ کا دن ہے سریعہ کو تین سال ہو گئے ہیں ہاں سریعہ نے تین سال پورے کر لیا ہے سریعہ نے تین سال پورے کر لیا ہے اب دیکھو پھر وہی ماضی آگیا ہے نا تو پھر عشترت ہوگا عشترت عشترت اس کی امی نے اس کے لئے نئے کپڑے خریدے ہیں وَعشترت لَحَ اُخْتُحَ قِصَّةَ سَعَالَب اور اس کے بھائی نے اس کے لئے لومڑی کا قصہ خریدہ ہے ہاں ٹھیک ہے یہ وشترت ہاں وشترت کر دیں گے اس کو پر اچھا یہ آگے چلیں جاسر و جمیلت و جمال جاسر اور جمیلہ اور جمال فی المدرسہ مدرسہ میں دکہ جرس الفسحہ گھنٹی بج گئے فسحہ فسحہ کہتے ہیں ہمارے ہاں استراحہ کو استراحہ فسحہ بریک کو کہتے ہیں سریعہ دکہ گھنٹی کو کہتے ہیں دکہ نہیں دکہ کا ہے بجنا گھنٹی کا بجنے کو دکہ بولتے ہیں یا دستک دینے کو بھی دکہ کہتے ہیں اور فسحہ کا مطلب تفریح ہے جو ہمارے ہاں تفریح چلتی ہے تفریح کو فسحہ بولتے ہیں اور استراحہ جو ہے وہ بریک کو بولتے ہیں جسر نے گھاجر کھائی جمیلت ان اکلت جبنن جمیلہ نے وہ چیز کھائی جس کی تصویر نہیں ہے یہ جسر جبنہ کا بضلہ ہے پانیر کھائی پانیر پانیر چیز 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 بہت کھاتے ہیں چیز ہوتے ہیں بہت کھائی ہاں بہت کھاتے ہیں اچھا دانیا یہ ایسا یہ اس کا کنیکشن تھوڑا کمزور ہے نا وہ سنتی بھی نہیں ہے نا بہت کم سنتی ہے نہیں میں سنتی ہوں سر وہ کنیکشن کی وجہ سے کبھی نہیں آواز آتا اسی کی بات کرنا آپ کی بات نہیں کرنا اللہ سلامت رکھے کھائی پانیر کہ آپ نے کہا کنیکشن کی بات کرنا اللہ اچھا جی امہ جمال بولے نا یہ کنیکشن کی پرابلم چاہتے ہیں ہاں سے کیا بول رہے تھے ہاں میں کہہ رہا تھا کہ یہ امہ جمال پڑے امہ کا کیا مطلب ہے سارے امہ اور جو جمال ہے اور جو اور جو جمال ہے اس نے ناش پہ بھی کھایا تھا نہیں نہیں تصویر کو نہ دیکھو جوافہ کل بتایا تھا جوافہ کا امرود کھایا جوافہ تو امرود کو نہیں کہتے امرود کو ہی کہتے ہیں تصویر کو نہ دیکھیں دھوکہ دیتے ہیں آپ کو آپ اپنے اس پہ شاوش آپ کو تانیہ آواز ہماری لیٹ جا رہی ہے پتا ہے آپ کو اس چیز کا ہاں جی پتا ہے مجھے اور ایسے لگ رہا ہے بڑی خاتون سے بات کر رہا ہوں نانی یا دادی سے بات کر رہا ہوں سر کیا ہو گیا اب یہ کنیکشن پر جوافہ کا مطلب جو امرود نہیں ہوتا امرود ہی ہم یہی کہہ رہے ہیں آپ کو سر کیا رہے ہیں ہم امرود کو ہی کہتے ہیں امرود کو ہی کہتے ہیں اچھا کوئی نہیں خیال ہے پڑھو شاوش تاوش خموجی سے بیٹھا ہوا ہے ایسا رہا ہے کہ اس کی باہر ہی آجائے اور یہ مشکل بھی بہت ہے ہم ان کو تکلیف نہیں دیں گے اس میں مدرسے کی لائبریری میں گئی طالبت حسنا من المعلمہ کتابا ان الحیوانات اس نے مولیمہ سے جانوروں کے متعلق کتاب طلب کی مولیمہ نے حسنا کو کتاب دی اس میں تصویریں تھی جانوروں کی اور پرنیوں کی اس کو بولتے ہیں سور سورت حسان یجری ویالاب حسان گھوڑے کی اور پتہ نہیں کس کس کی ماں مانا یجری ویالاب دیکھو آواز آ رہی ہے سور لفظ ہے سور اوپر دیکھیں سور سورہ کی جمع ہے دوسرا جو بات کر رہا چاہ رہا ہوں وہ ہے یجری وہ دوڑتا ہے یلعب اور کھیلتا ہے سر یجری کا مطلب توڑتا ہے وہ دوڑتا ہے ہاں جی اچھا دوڑتا ہے سورت حسان یجری ویالاب ماں مانا یلاب کھیلتا ہے کھیلتا ہے وہ اللہ ہو اکبر پڑو لڑکی پڑو یہاں تک پہنچانا ہے اس کو طلحہ یہ ذمہ داری آپ کو لینی پڑے گی پڑھنے کی سورت حسان یس بہو فیلم تصویر ہے سر یہ مچھلی ہے مچھلی کی شاہو ہے حود یہ ایک پر مجمع بھی ہے حود صاحب الحود یونس علیہ السلام کو کہتا ہے نا صحیح مچھلی آواز آرہی ہے تانیا اوکے کرو گی تو پھر میں آپ کو بتاؤ گا تانیا آواز آرہی ہے ہماری ہلو آلو آلو حلفی بیت احاد تانیا آجھے چلو آپ پڑو جا بیت پڑو سورت انہوتن مچھلی کی تصویر یس بہو فیلمہ پانی میں ترتے ہو آہا دیر رہی ہے شاہو ہے دیر بھی دیر رہی ہے اچھا یہ کیا ہے آرشل خواہ زہبت خلود ماء والدتہا الاس سو خلود اپنی ماں کے ساتھ بازار گئے شاہو ہے اشترد خسن خریدے اس نے سریکھ خسن کے سلات کے پتے سلات کے و خیاراں اور خیرے و خوخاں اور آڑو آہم زہبت دینا ماء والدتہا الہ محل امی باود دینا اپنی والدہ کے ساتھ محل سر کیا محل دوکان کو بھولتے ہیں دوکان یہ رہی دوکان نا دوکان پر گئے چچا داود کی امو داود آیا اندہو محلن لی بی اکتو اکتو جور چچا داود کے پاس میں اکی دوکان میں وہ بیشتے ہیں توتے پرندے چچا داود اپنی دوکان میں توتے بیشتے ہیں پرندے تیور پرندے پرندے بیشتے ہیں اس طرح والدہ تو اس طرح والدہ تو دینا دجاجت دجاجتن و بیدہ اس طرح دینا کی والدہ نے مرگی کے اندے خریدے نا 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 سفید سفید چکن خریدے سفید مرگی خریدی آج سفید سفید و دیکن کبیرہ دیکن سر مرگہ مرگہ بڑا مرگہ پڑا مرگہ پڑا مرگہ داخل زکی الفصل فوجت على السبورہ تا عربہ بتاکات داخل زکی داخل ہوا الف کلاس میں فوجت على السبورہ بورڈ فوجت سبور عربہ بتاکات چارٹ بورڈ شواش فوجت کیا مطلب نہیں فوجت تو اس نے پایا بورڈ پر عربہ لطاقات چار کارڈ پایا زکی جب پلاس میں داخل ہوا تو اس نے بورڈ پر چار کارڈ پایا اور ہر کارڈ کے اوپر شکر بنی ہوئی تھی تصویر بنی تھی سورت زیب لومڑی کی سورت زبابت اس کی مکھی کی تصویر سورت زورت اور چھلی کی تصویر مکھی کی سورت زرائع اور بازو کی تصویر سورت 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 تصویر تصویر جو جو چیز را سے بنتی ہے اس کی تصویر بنائیں رسمت ریمو سورة رمانہ ریم نے انار کی تصویر کر رہی رسمت ریحامو سورة ریمال دیکھو ریحام تانیہ پتہ نہیں دانیہ کا آواز آ رہی کی جاری ریحام جو نام ہے نا وہ ایسے لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے ریحام اس جو حا کے ساتھ ہے نا حلبے والی حا کے ساتھ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے ریحام کا ٹھیک ہے یاد رکھیں حباب ٹھیک ہے آپ نے اگر آپ کے آس پاس بھی کوئی کوئی ریحام ہے تو اس کو ریحام یہ والا نام ہونا چاہیے دو آنکھوں والی وہ دوسری ریحام کا کوئی معنی نہیں ہوتا ریحام ابھی میں نے دیکھا تھا یہ مطر بارش کو بولتے ہیں بارش کو رمال آپ نے سنا ہوگا رمل ریمال کا مطلب ریت ہوتا ہے اور ریحام نے ریت کی تصویر بنائے ہاں ریحام کا میں نے کیا معنی بتایا نام اگر رکھنا ہو تو ریحام کا مطلب ہوتا ہے اہل کی بارش جو مسلسل ہو بوندہ باندی ریحام خان زہابت زینہ تو الہ محل زہور زینب زینہ گئی دکان پہ زہور سر کیسے گئی پھولوں کی دکان پہ ایسی طرح زینہ باکہ تا زہور جمیلہ زینہ نے خریدے باکہ زہور جمیلہ محبونوں کی دستا باکہ باکہ وہی ہے جو جس پہ بھوکے بولتے ہیں بھوکے کیا بولتے ہیں؟ اہاں یہ وہ ہے اور اور احدت زینتو ظہورو الہ والدتوہا زینا لائی پھول اپنی ماں کے لیے زہرتن ہمراون اور زہرہ اس کے ساتھ تھے نہیں زہرہ سر کیا ہے کون سے پھول کا نام ہے پھول کو بولتے ہیں ریڈ پھول اپنے ساتھ ریڈ فلاور زہرہ سفرہ یعنی ہمرا اچھا ریڈ فلاور اس طرح آتا ہے اچھا یہ سفرہ مؤنس ہے تو اس کا مذکر کیا ہے ہمرا مؤنس ہے تو اس کا مذکر کیا ہے زرقہ نام نہیں رکھنا چاہیے زرقہ نام لڑکیوں کا نہیں رکھنا چاہیے یہ وہ جو لوگ جائیں گے دوزخ کی طرف جائیں گے تو ان کی آنکھیں زرقہ ہوں گی نیلی ہوں گی یہ نام اچھا نہیں ہے نیلی رکھنا چاہیے اچھا یہ آگے گھڑی پر سات بجے اس نے اپنا بیٹ سیدھا کیا سنبھالا اور اس نے افتار کیا اس نے افتار کیا اس نے کہاں تر کیا ہے شہ سے شہ سے ناشتہ کیا ہاں جی فتور ناشتے ہیں وہ کہتے ہیں نیلی تر رہا ایک ساتھ ہے وَخُبْزَ سِن اور سن کونسی روح سن کا مجھے بھی نہیں پتا سن کا نہیں پتا مجھے بھی یہ ایسے ہوگا پر کیا ہوسکتا بہت ساری چیزوں سے چلو ٹھیک ہے کوئی نے ڈبلوٹی کا اس نے کچھ کھایا اچھا زہب شادی معاواردی الہ زفاف نین زفاف نین زفاف نین زفاف نین شاتی نین کیا سر بتایا آپ نے زفاف شادی گئی اپنی ماں کے ساتھ اللہ شادی میں نیل گئی راہ شادی مرکبن بھی شیراؤن قبیرن شادی نے دیکھا مرکبن بھی شیراؤن قبیرن شادید شادی Germans باتس باتس مرکبن بھی شراؤں 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 شادی کہتے ہیں اس کو مرد کا نام ہے ٹھیک ہے اور وہاں جو ہے یہاں لڑکی کا نام بتا رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں رہباب یہ دیکھو اور ٹینٹ یہ سہی رہے گا ٹینٹ سہی رہے گا ٹینٹ ٹھیک ہے ٹینٹ یہ رہے گا اچھا جی یہاں تو اچھا یہ یہاں بھی مرد کا نام ہے ٹھیک ہے لڑکے کا نام ہی شادی ہے یہاں بھی میرے میرے نانا دادا کا نام جاتا وہ شادی تھا شادی خان کتنا عجیب نام نام ان کا تھا انائت اللہ جان لیکن ان کو جو ان کی والدہ تھی وہ پیار سے بلاتی تھی شادی شادی شاد لڑکی کا اچھا شاد لڑکی کا نام ہوتا ہے شاد مرد کا بھی نام ہوتا ہے شاد کا مطلب خوشی ہے فارسی کا لفظ ہے یہ اچھا نام ہے یار برا نام نہیں ہے طیب اچھا آگے چلیں جی وَسَجَرَتَنْ كَبِيرَتُنْ فُرُوْحَا قَوِيَةً اور درخت بڑا درخت فروحا قویَةً جڑے مضبوط ہیں فرو برانچز کو بولتے ہیں فرو فرہ فرو کا مطلب ہے برانچز اس کی جو برانچز تھی وہ مضبوط تھی نظر شادی الى السماعی شادی نے آسمان کی طرف دیکھا فرہ شمس اور سورج نکلا ہوا تھا فرہ تمیلو الى المغرب تمیلو مائل ہو رہا تھا وہ مغرب کی طرف سورج نکلا ہوا تھا سورج نکلا ہوا تھا میں تو آج زیادہ پڑھنے لگا تھا پتہ نہیں میں نے کہا کل آئیں گے نہیں ہاں میں نے جو کام بے جاتا وہ پڑھ لیں لے اس کو دیکھیں تھا کیا لگی ہے کیا لگی ہے اچھا آپ نے آج ہاں کام تو بجا تھا آپ نے یہ آپ کا جو ہے گروپ پہ گروپ کہا ہے زمان حریتی واللہ زمان حریتی واللہ آپ کا ورٹسپ بڑا بیزی رہتا ہے ہاں آپ کا ورٹسپ بڑا بیزی رہتا ہے اتنا بیزی کہ آپ نہ پوچھیں میں بہت زیادہ مسئل جائے اچھا زمان حریتی واللہ اچھا یہ ہے کہ میں سب کو ریپلائی کرتا ہوں یہ زمان حریتی واللہ کا مطلب ہے کہ یہ میری آزادی کے قسم سے یہ آپ کا ہے یہ تصویر آپ نے اتاری ہوتی کیا پڑھیں پڑھو سالے کاش یہ تصویر آپ نے اتاری ہوتی تو یہ بہت کمال کی تصویر بہت کمال کی تصویر ہے ماشاءاللہ میں بہت تصویروں کو بہت پسند کرتا ہوں آپ کو پتہ ہیں یہ جامعہ کافی ہے جامعہ جی سی ہوگا انیورسٹری کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ دیکھو نا طالبات قلیلا نہیں آسکتا نا قلیلتن کر دیں اس کو اچھا آپ کے خیال میں اگر ماضی سے پہلے کنتو آ جائے تو کیا مانا دیتا ہے یہ اگر آ جاتا ہے تو یہ ماضی بائید کے لیے ہو جاتا ہے کہ وہ گئی تھی یا آپ نے یہاں لکھنا تھا کنتو ازہبو ازہبو ٹھیک رہتا میں جاتا تھا میں نے لکھنا تھا کہ میں جاتا تھا کنتو ازہبو لکھنا تھا کنتو ازہبو لکھنا تھا لیکن انا لا ادرس ہنا الان اليوم انا اریدو ان ازہبہ الالجامعہ تھی دیکھو ازہبہ کی جگہ ازورو کر دو نا انا اریدو ان ازورہ الجامعہ لیکن مجھے آج سکول جانا ہے ولیکن علیہ یہاں لکھو ولیکن علیہ الزہاب الالمدرسہ علیہ کا مطلب ہوتا ہے مجھ پر لازم ہے یعنی I have to علیہ I have to کے معنوں میں ہوتا ہے علیہ الزہاب زہاب کا مطلب ہوتا ہے جانا علیہ الزہاب الالمدرسہ مجھے سکول جانا ہے لازمی اچھا پھر ہوگا انا ازہبو کسی اور انا سازہبو یہاں لکھو مستقب میں لے جاؤ اس کو سوف ازہبو الالجامعہ تھی فی یوم ما فی یوم ما فی یوم ما آپ جب لکھا کرو گی نا تانیہ تو بس بہت پیار آتا ہے آپ پہ آپ لکھا کرو اور اس سے نئے لفظ ہمیں ملتے ہیں یہ ایسے کتابوں میں نہیں آتے یہ لفظ یہ بہت اچھا کیا آپ نے لکھ دیا میں خواہ ربی نے بھی کہیں لکھا ہے میں وہ ربی والا بھی پڑھتا ہوں اچھا یہ دیکھو یہ کیا لکھتا ہے یہاں ہو گیا نا کس آپ کا میں ربی والا دیکھتا ہوں اس میں لکھا ہے اس نے سہر زمان و حریتی واللہ کا مطلب ہے میری ازادی کے دن ختم ہو گئے کیسی باتیں کرتی ہیں یہ میں نے نا وہ ایک سیریز میں سن نہیں تو یہ تو زمان و حریتی کا مطلب ہوتا ہے میرے ازادی کے زمانہ ہے واللہ ہے قسم سے یہاں تو ختم ہونے کا قیم یہاں آپ لکھو انتہا انتہا لکھو نا انتہا زمان و حریتی واللہ ہے انتہا شروع میں لکھو پھر ٹھیکٹا پھر مانیں گے اچھا میں در ربی کا دیکھتا ہوں ربی نے بھی کچھ بیجا تھا یہاں لکھا ہے آپ نے کہاں بیجا ہے مجھے کیسے پکھلے گئے آپ سر جیس گروپ میں ہماری کلاس ہوتی تھی نا اس گروپ میں بیٹھ جائیں کہاں جاؤں گی مجھے نہیں پتھر کہاں جاؤں گی یہاں یہاں بیجا ہے یہ صالحہ نبی سلام بیجا ہے اس کی رمانی ربی شہداد یہاں اس نے لکھا ہے ہاں ٹھیک ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ فی حاضح الایام فی یہاں فی پورا لکھیں فی حاضح الایام کل المدرسات مدرسات ہے کیا ہے کل المدرسات ہے مغلق تو نہیں ہو سکتا یہ مدرسات کی بات کر رہے ہیں یہ لحظ ہوتا ہے مدارس مغلقتن یہاں مغلقتن مؤنس کر دو ٹھیک ہے باقی سب کچھ ٹھیک ہے یہاں مدارس کر دیں گی اور یہاں مغلقتن کر دیں بسبگ العتلات لیکن جامعاتی مفتوحہ بالامس آہ فتحت یہاں پہ مازی کرو اس کو جامعاتی مفتوحہ کر سکتی ہے یا پھر یہاں پہ لکھو فتحت بالامس مازی لے جاؤ یہ دیکھو تفتہو نہیں ہوتا فتحت بالامس زہبتو الیہا اليوم کان الجو بارد لیکن انا تمتعتو تمتعتو یہاں پہ علف چھیک ہے وہ بھی تمتعتو بھی ٹھیک ہے هناکہ طالبات قلیلتن قلیلتن کردو خاصتن فی سفی خاصتن کردو اس کو فی سفی تغیبت معلمات ایدن بعد الفطوری فی الجامعاتی زہبتو الیہا المکتب مکتب تن کردو ٹھیک ہے ورنہ یہ ہو ہو پڑا جاتا ہے اس طرح طیلہ لائے کرو و ودعت ودعتو کتاب ودعتا ودعتو کتاب خدد خطیجہ تلکبرا ودعتو ٹھیک ہے جلستو وقرأتو ہو کاملا اللہ اکبر کان کتاب صغیر لیکن مفید جدا درستو عن نسب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ونسب الرسول علیہ السلام تعلمتو ان اسم جدہ اسدن و نفس اسم معلم علی عربیہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کو یاد ہے بھی تک کیا بات ہے جی کیا بات ہے آج پتہ نہیں موسم اچھا تھا شاید اس کے دل پر رحم پانی کا اور رحم والے پانی جانا اس کی پھوارہ آئی ہے تو اس نے مجھے صبح سے یاد کیا ہے بڑی میرا بانی اس کی اس کی محبت ہے یاد کرتے رہنا چاہیے اسے کل مجھے ناجیریہ سے کسی کا آ گیا میسج کے سر آپ کی بہت یاد آ رہی ہے اور آپ کی میری ویڈیو دیکھے ہو پھر میں نے پڑھایا بھی تو مجھے بڑا اچھا لگا پھر آج صبح کسی کا میسج آیا بہت عرصے کے بعد انہوں نے کہا جی سر آپ کی باتیں یاد آتی ہیں نا تو آپ نے بہت ساری باتیں جینا اس نے میرے زندگی چینج کر دی تو یہ بڑا اچھی بات ہے میں نے کہا پتہ نہیں اچھی بات ہے اور یہ ایسے یاد کرتے رہنا چاہیے ہمیں خود بھی اس سے بہت تیار کرتا ہوں میں نے بتایا بھی ہے کل پرسو ہمارا جو ہے نا اتوار کے ہو اتوار کو میں نے پریمری کے ہمارے جو استادے ٹیچر ہے ہمارے بتیس سال کے بعد ان کے ساتھ جو ہرے سیٹنگ کر رہے ہیں ہماری میٹنگ ہو رہی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم کوئی پارٹی شاٹی کریں گے تو اساتح اچھی ہوتے ہیں ایک دو لفظ بھی اگر سیکھا ہوتا ہے تو اچھ ترکیسی یاد رکھنا چاہیے اور نرز گیاں نہیں ہونے چاہیے پھر ہے اسم ابوہا خوائلت 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 کانا مشیرن مشیر اہل مکہ شابش قراتو اشیاء اخرى ایدن بعد القراتی مشیتو مشیتو مچلی گئی تیگے مشیتو مچلی مشیتو کمطلبوتا ہے مچلی وصليتو الظهرہ انا تمتعتو ذالک اليوم ذالک ذالک اليوم ذالک اليوم لكن اليوم انا لا اذهب الى الجامیات لكن اليوم انا لا اذهب الى الجامیاتی ایدن مثل كل زمیلاتی انا افتقد ایام اذا كنتو ادرسو الاربیہ تھی وہ اسجل نوٹس کیا بات ہے کیا بات ہے اہل مصال تو یہ دروازے تو کھلے ہیں نا ہمارے آپ کیوں نہیں آرہے ہیں ہمارے پاس آ جائیں دوبارہ پڑھنا شروع کریں یہاں آتی رہیں ویسے ہی آتی رہیں اور کوئی چندہ بھی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کی ٹینشن لینے کی آپ آتے رہیں کلاسز میں کبھی بھی آیا کریں ایک دن دو دن کے لیے بھی آ سکتے ہیں ویسے کبھی چاہتی مار لیا کریں آ جائیں ہفتے میں دو ہفتے میں سال میں تو ایسے دنیا تک چلی جائے کریں سالحہ نے بھی یاد کیا ہم ان کو بھی دل بیچتے ہیں اور ربی کو بھی دل بیچتے ہیں چالیں سلامت رہے ہیں باب بہت شکریہ سب کی تشریف آورے کاملتے ہیں کر انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سلامت اللہ وبرکاتہ